اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر شخص کون ہے یا دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور کمپنی کون ہے تو یقیناً آپ میں سے 90% کا جواب ہوگا ایلان مسک، جیف بیزوز یا ماک زگر برگ یا انہی کی ٹیک کمپنیز کیونکہ آفٹر آل ہمیں آج یہی سب کچھ دکھائے اور بتایا گیا ہے پر دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جیسی دکھائی دیتی ہے حقیقت میں ویسی تو بالکل نہیں ہے سچ یہ ہے کہ ان تمام کمپنیز کو صرف ایک میجر کمپنی کنٹرول کرتی ہے جس کا نام آج تک شاید ہی آپ میں سے کسی نے سنا ہو دنیا کے الیٹ لوگوں کی کلاس جو کہ پردے کے پیچھے رہ کر پوری دنیا کو اور اس کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر دنیا کے اندر بوک ہو جنگ ہو یا پھر خوشحالی کی صورتحال ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ ہر صورت کے اندر صرف پروفٹ ہی کماتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بلیک روک کمپنی کی جس کے مالک کا نام ہے لیری فنک اس کمپنی کی نیٹ ورث ہے 9.3 ٹریلین ڈالر یہ کتنا بڑا نمبر ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس کا صرف ایک پرسنٹ ہوتا ہے 93 بلین ڈالر پاکستان جیسے پورے ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے 348 بلین ڈالر پورے امریکہ کی ٹوٹل جی ڈی پی یعنی آمدنی جس پر پورا ملک چلتا ہے اس کا آدھا پیسہ تو صرف اس کمپنی کے پاس ہے یا آپ اسے کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کی ٹوٹل جی ڈی پی سے بھی تین گناہ زیادہ ہے یعنی یہ صرف ایک کمپنی انڈیا جیسے تین ملکوں کو اکیلے پال سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس آخر اتنا پیسہ اور اتنی پاور آئی کیسے یہ کیسے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کی اصل ملک ہے یہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ ان کی آمدنی کا گراہ مسلسل اوپر ہی جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ یہ ایک انویسمنٹ کمپنی ہے جو کہ دوسری کمپنیز کے اندر پیسہ انویسٹ کر کے یا پھر اس کے شیئرز خرید کر کے پروفٹ کماتی ہے یعنی ان کی کمپنی کی شراکت داری یا پھر ان کی پارٹنرشپ کی مالک ہے ہر کمپنی کو اپنا بزنس چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے جسے یا تو وہ کرز کی صورت میں بینک سے بھاری سود پر لے سکتی ہے یا پھر اپنی کمپنیز کے شیئر بیچ کر بینہ سود کے یہ پیسہ حاصل کر سکتی ہے دنیا بھر کی کمپنیز چاہے وہ انرجی سیکٹر کے اندر ہوں فوڈ، فائنانس، آئل، ٹرانسپورٹ، بلیک روک دنیا کی ان تمام بڑی بڑی کمپنیز کی سب سے بڑی شیئر اوڈر ہے جس کا مطلب کہ ان کی مرضی اور فیصلے کے بغیر یہ کمپنیز کوئی بھی میجر فیصلہ نہیں کر سکتی اور دنیا کے تیس ملکوں کے اندر ان کے ستر کے قریب آفیس ہیں دنیا کے ہر ایک بڑے بڑے عظم پر ان کا کنٹرول اور ان کا اثر و رسوک مجود ہے اور اگر نہ بھی ہو تو بھی اس کا اثر دنیا کے ہر ایک ملک پر ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کسی نہ کسی طرح سے مجود ضرور ہے یہ کمپنی دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کو کرف تک دیتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے اندر ایک سرکاری ملازم کا پینشن اس کی تنخواہ سے کرتا ہے تو گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اس پیسے کو اپنے پاس اکٹھا کر کے یا پھر ایک جگہ پر رکھ کر بجائے اس کے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے اس کی بجائے یہ پیسہ وہ بلیک روک کو پرافٹ پر دے دیتی ہے اور بلیک روک اس سے مزید کمپنیز کے اندر انویسٹ کر کے اپنی دولت کو مزید بڑھاتا ہے اور اس پرافٹ کی کچھ پرسنٹ ایج کو گورنمنٹ کو بھی دیتا رہتا ہے جس سے کمپنی بھی خوش اور گورنمنٹ بھی خوش اس جیسی نہ جانے کتنی سکیمز اور فنڈز کو بلیک روک اکیلے مینج کرتا ہے اور کچھ مشہور کمپنیز کی بات کریں تو فورڈ کے اندر سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ فیس بک یا میٹا میں سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ ایپل میں سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ جے پی مورگن سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ ویریز آن میں سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ اور گوگل جیسی پیرنٹ کمپنی کے اندر یہ بارہ پرسنٹ سے بھی زیادہ کے شیئر اولڈر ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گوگل کے دونوں مالک بھی گوگل کے اندر صرف بارہ پرسنٹ کے شیئر اولڈر ہیں آپ کے گھر میں آنے والی گروسری سے لے کر ائر پلین کے اندر لگنے والی سٹیل اس میں بھرنے والے فیول اور خودی سیئر لائن کی شیئر اولڈر تک یہی بلیک روک کمپنی ہیں ہوتیل، مال، فیشن برینڈ، فوڈ، گیمنگ، گرز ایسی کوئی کٹکری کا مشہور برینڈ نہیں جس کی یہ کمپنی حصے دار نہ ہو آپ ابھی گوگل پر کوئی بھی بڑی کمپنی سرچ کر کے دیکھیں اس کی شیئر ہولڈنگ کے اندر ایک کمپنی بلیک روک ضرور ہوگی یعنی آپ کچھ بھی دنیا میں کسی بھی بڑے مشہور برینڈ یا پھر کسی بڑی کمپنی سے خرید لیں اس کا پیسہ سیدھا سیدھا بلیک روک کوئی جائے گا یہی نئی بلکہ ٹیک کمپنیز کے ذریعے یہ آپ کا تمام پرسنل ڈیٹا اور اس کا ریکارڈ بھی اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں جسے وہ مارکیٹنگ پرپس کے لیے استعمال کرنے کی وجہ بھی دیتے ہیں لیکن ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا یہ مقصد بلکل نہیں ہے بلکہ آنے والے وقت کے اندر یہ ڈیٹا ہے کہ انسان کی پہچان اور اس کی شناخت ہوگی یہ سیدھا سیدھا مستقبل کی تھرڈ جنریشن وار کی تیاری ہے اب سب سے ایک اہم سوال کہ آج تک آپ نے دنیا کی اس مشہور کمپنی کا نام تک کیوں نہیں سنا اس کا جواب ہے کہ یہ صرف آپ کو وہی کچھ دکھانا چاہتے ہیں جو یہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور آپ کو قید کے اندر رکھ کر یہ اصاف نہیں دلوانا چاہتے کہ آپ قیدی ہیں بلکہ ایک نہ دکھنے والا توک ان لوگوں نے انسانوں کے گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے اور یہ انفرمیشن آپ تک پہنچانا میڈیا کا کام تھا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کا 90% میڈیا خود ہی یہ کمپنی آن کرتی ہے کیونکہ فوکس کے اندر 18% سی بی ایس میں 16% کوم کافٹ میں 13% کی یہ مالک ہے یہ کمپنی آہستہ آہستہ پوری دنیا پر ہاوی ہوتی جا رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری دنیا اسی ایک کمپنی کے اندر اور اس کے اثر میں ہوگی اور اس کی مرضی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو خود سے ایک بار اس بارے میں ضرور ریسرچ کیجئے گا مثال کے طور پر ریسینٹلی اسرائیل اور فلفتین کے مدے کو دیکھ لیں کیا امریکہ بلا وجہ آج اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے ہرگز نہیں بلیک روک کا بانی لیری فینک ایک یہودی فری میسن ہے اور ایسی سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہے جو کہ دنیا کے اندر اپنے مسیحہ کے آنے سے پہلے تمام دنیا کے وسائل پر کنٹرول اور مکمل قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں یہاں تک کہ خود امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی ان کے آگے بے بس ہے اور ان کی مدد کے بغیر یہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل فلفتین تنازع کے اندر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کے اندر سب سے آگے ہے حالانکہ مذہبی طور پر دیکھیں تو یہودی اور کریفٹین ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں یہ ماضی میں ایک دوسرے سے کئی خونی جنگیں لڑ چکے ہیں لیکن آج کے ٹائم کے اندر پردے کے پیچھے موجود لیری فنگ جیسے یہودی فری میسنڈی کا گروہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اکانومیکل سسٹم کو اپنی انگلیوں پر چلا رہے ہیں یہ لوگ دنیا میں ون ورڈ آرڈر تقریباً لا چکے ہیں جہاں پر کسی ادارے کی ملکیت اور پہچان بلے کسی اور شخص کے پاس ہو اس کا اصل مالک اور اس کا کنٹرول ان چند سیکرٹ سوسائٹی کے لوگوں کے پاس ہی ہوگا اس لیے آج دنیا کی نائنٹی نائن پرسنٹ دولت ڈریکٹلی یا پھر انڈریکٹلی صرف دنیا کے ان ایک پرسنٹ الیٹ لوگوں کے پاس ہے اور باقی دنیا صرف ایک پرسنٹ کے لیے ہی ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ دولت دنیا کی تیرہ یہودی فیملیز کے پاس ہے اور یہی دنیا کی پولیٹکس میڈیا سوشل میڈیا ایکانومی بینکنگ انڈرٹیمنٹ ڈیفینس ایڈوکیشن سب کچھ کنٹرول کر رہی ہیں جن کی ڈیٹیل ہم کسی اور ویڈیو کے اندر جانیں گے ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بلیک روک کی ہی طرح ایک اور یہودی کمپنی وینگارڈ اور تیسری سٹیٹ سٹریٹ یہ امریکن ایکانومی کا ستر پرسنٹ بناتی ہیں خود بلیک روک کا سیون پرسنٹ شیئر بھی وینگارڈ کے پاس ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ون ورڈ آرڈر یا پھر ایک عالمی شیطانی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے وہ جھوٹا مسیح جس کی اصل مددگار یہودی ہوں گے وہ سسٹم کیسے اپنی جڑوں سے شروعات کر کے ایک تناور درخت کے اندر بدل چکا ہے مگر آپ نے آج تک اس درخت کو کبھی نہیں دیکھا یا یوں کہیں کہ آپ کو دیکھنے کی اجاویت ہی نہیں ملی آپ کو آپسی مسئلوں کے اندری پولیٹیکس مذہب اور قوم پرفتی کے نام پر کچھ اس طرح سے الجا دیا گیا ہے کہ آپ کو اصل دشمن کی پہچان کرنے کا نہ تو وقت ملے اور نہ ہی شعور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی Every single company you just interacted with within the first hour of your day is heavily influenced in large part by one company BlackRock BlackRock is an investment firm that controls a huge number of shares in some of the largest companies in the world They have a total of 10 trillion dollars in assets across the globe That's an amount equal to half of America's total GDP controlled just by one company Harté Merth 格ی 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 موسیقی